نیوہ اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے پندرہ سالہ فرید اور پانچ سالہ نایاب جانبہ حق مرنے والوں کے ورسہ نے الزام لگایا کہ ڈاکٹرز کی لاپروائی سے مریض جان کی بازی ہارتے ہیں لواہی کین سراپا اتجاج اور اعلی حکام سے واقعی کا نوٹس لینے کی اپیر مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور مہنگائی کا بم ماؤگرہ نے لپی جی کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر کے نیا بم گرا دیا سرکاری ریٹ ایک سو پندرہ روپے کلو ہو گیا نوٹفیکیشن جاری لپی جی مافیا بے لگام دکانوں پر بلیک میں دو سو روپے کلو فروغت ہونے لگی ایل پی جی دو سو روپے کلو ہونے پر حکومتی مشینری انیکشن مشیر وزیر اعلی پنجاب اکرم چودری کی ذریعہ صدارت اجلاس منافع خوروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت بہت مشکلہ سر گیس ملتی نہیں ہے مہنگی بہت سواری پیسے نہیں دیتی ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو ریلیو دیں یہی سسٹم میاں صاحب کا دور میں تھا خان صاحب کہتے تھے تبدیلی کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا تو ہم نے بھی خان صاحب کا ووڈ دی ہے انہیں سپورٹر ہم تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی جو الپی جی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ ڈرائیوروں کو کام عوام پہ یہ بوجھ پڑے گا اور عوام جو ہے پہلی زندہ درگو ہیں اور میرے کم سے اپیل ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیو سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی گیس نایاب ہو گئی مختلف علاقوں میں گیس کی بندش شہری عذیت کا شکار ہونے لگے خاتین کو کھانا پکانے میں دشواری شہری ہوٹلوں سے کھانے خرید کر کھانے پر مجبور شہری لوڈ چیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے گیس آتی نہیں کھانا کیسے پکائیں شہریوں کی دوہائیاں گھروں میں اتنی پریشانی ہے نہ تو کھانا بکتا ہے جب صبح مرد از راج جاتے ہیں دفتر میں تو کھانا ہے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جب واپس آتی ہے اسی وقت بھی کوئی کھانا والا نہیں ملتا بچے جو ہے نا وہ بزار کا کھانا کھا کھا کے بیمار ہوتے جا رہے ہیں یہ حکومت کا کیا فائدہ بچے ہمارے سوہ اسی طرح بینا ناشتے کے جاتے ہیں نہ دن نہ رات نہ دوپہت اتنی ہماری آمدن بھی نہیں ہے کہ جو کہ ہم بزار سے افورڈ کر سکیں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے پہلے تھا ویسے ہی آج ہے گیس نہیں آتی بجلی پانی گیس کا ہمیشہ سے مسئلہ ہے وہی غریبوں کے لیے مرنا ہے سفائی پہلے کی طرح نہیں ہو رہی جو پہلے اس سے پہلے ہو رہی تھے نا وہ سفائی نہیں ہے کچھنا بھی نہیں اٹھایا جا رہا سوہی طریقے سے یہ جو ڈیوٹی سٹاف ہے وہ بھی پوری طرح نہیں آتے نہیں بھائی جن یہاں پہ سفائی ہوئی نہیں بلکل نہیں ہوئی وہ دیکھیں کوڑے کے ٹھے لگے ہوئے ہیں ایتھا مچھر گندگی کتنی آم ہوئی یہ ڈرام دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں سے گزرنہ مشکل ہے یہاں پہ گزرنہ مشکل ہے یہاں پہ گزرنہ مشکل ہے یہاں اتنی سمیل ہے اتنی سمیل ہے کہ گزرنہ سنگ ہے ڈراموں سے کوڑا لٹا لیتے ہیں نیچے جو پڑھاتا ہے وہ نہیں اٹھاتے وہ اٹھائیں گے تو اس بزار کی سفائی ہوگی کوڑا کٹکٹ کے پہاڑ گندگی کے ڈھیر شہر گل تبدیلی کی نظر فنڈز ختم خزانہ خالی صفائی کمپنی دیوالیا باغوں کا شہر کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ترکمپنیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے صفائی گاڑیوں نے کوڑا اٹھانا چھوڑ دیا جگہ جگہ گندگی سے تاپکن پھیلنے لگا شہری پریشان وزیر بلدیات کے اجلاس پر اجلاس وارننگ جرمانے بھی کام نہ آئے الو ایم سی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ مجھے ریزلٹ چاہیے ایک گلی ایسی نہ رہ جائے جس کی صفائی نہ ہو ایک شہر میں ایک بھی کہیں پہ کوڑا نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو آئے آپ اس کی خود نشاندے کریں اور اس کو ساتھ بندے کو آپ کا ساتھ کا ساتھی زیڈ ہو گا اس کو لان تان بھی کریں کہ تیری ویسے ہمارا بھی بیڑا گھر کو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب میں سڑک سے گزرتا ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا ہے یہ کس زیڈ ہوگی ہے وزیر اعظم کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا خواب عملی جامعہ پہنانے کے لیے قانون ہی بدلنے کا فیصلہ رہائشی کمرشل زرعی اور سنتی زون کے لینڈ یوز رولز میں تبدیلی کی جائے گی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ کے تحت گھروں کی تعمیر کے لیے الڈی ایکٹ میں ترمیم کے لیے کمیٹی تشکیل کر دی گئی اور شالم سوپر اینک مارکٹ میٹرپولیٹن کارپوریشن کی کروڑوں روپے کی نادہ ہندہ نکلی دکانداروں کو متعدد نوٹس جاری کر چکے آج سے چار سو ستائیس دکانوں کو سربا مہر کیا جائے گا لارڈ میئر مبشیر جعوید نے احکامات جاری کر دیئے موسیقی